ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,30,790 تک جا پہنچی ہے حالاقت بارس ہزار 716 ہو گئی کینیڈا نے چیننگ کے چار ہوتے داروں پر پابندی آئیت کر دی امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے اسی نویت کی پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ پابندیاں چینن میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف فرضیوں پر لگائی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے کینیڈا کو ویکسین کے 15 لاکھ پر آکے فراہم کی جائیں گی کینیڈین وزیراعظم کی جانب سے امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے میں نے پاکستان کو نہیں برکہ پاکستان نے مجھے منتخب کیا کنیڈین بائیکر گرر کا یوم پاکستان کے موقع پر پیغام کہتی ہیں کہ پاکستان کے دورے نے میری زندگی بدل کر رکھتی امریکہ کی مارکٹ میں فارنگ سے پولیس آفیسر سمیت دس افراد حلاق پولیس نے واقعی تحقیقات شروع کرتی ہیں سفید فارم ملزم سے اس حملے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے امریکہ کی سعودی سرزمین پر حملوں کی مضمت حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی امریکی وزر خارجہ نے سعودی حمد سب سے ٹیلی فوننگ باز چیت میں اہم امور پر گفتگو کی فلوریڈا میں ماحول دشمن رنگنے والے جانوروں کے افضائش پر پابندی سولہ غیر مقامی رنگنے والے جانوروں کی افضائش روک دیچائے کی جانوروں کو پالنے والے شہری اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں ایسٹرازنیکہ کلینیکل ٹوائل میں انعاصی فیصد محصر 32,000 افراد پر کلینیکل ٹوائل کیا گیا کمپنی ہنگام استعمال کی منظوری کی درخواست دینے کی تیاری کرے گی حریم شاہ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ سہلی کے خلاف درج ف آئی آر کے مطن کے مطابق حریم شاہ کو فلیٹ میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں کرینہ کی بیٹے کی پیدائش کے صرف ایک ماہ بعد کام پر واپسی ممبئی کے علاقے بانگرہ میں ایک نئے پروجیکٹ کا شوٹ کرتی نظر آئی کرینہ کو سیکیورٹی پر معمول گارز اور ان کی ٹیم کے دیگر افراد نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اونٹیریو صوبہ میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار پانس سو تہتر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ اٹس ہزار سات سو اننس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار سات سو سولہ ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ اسی ہزار ایک سو انسٹھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار پانس سو تہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو چوالیس ہے کیو بیک میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجبوری کیسز کی تعداد تین لاکھ تین ہزار اکاون ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھ سو چودہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ بیالیس ہزار تین سو نوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو ارسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بانوے ہزار پانس سو اکتر افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو سنتیس ہے کینیڈا کی جانب سے چین کے چار اہدے داروں پر سنگ کی آنگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے مزید جانتا ہے اس ٹیپورٹ میں کینیڈا کی جانب سے چین کے چار اہدے داروں پر سنگ کی آنگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے یہ پابندیاں یورپی یونین برطانیہ کینیڈا اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ شواہد سے پتا چلتا ہے کہ چینی ریاست اپنے مذہب اور نسل کی بنیاد پر دس لاکھ سے زائد افراد کو منمانی طور پر قید، سیاسی تعلیم، جبری مشکت، تشدد اور جبری نصبندی کا نشانہ بنا رہا ہے علاوہ ازی یورپی یونین نے ایک اور مسلمانوں کے خلاف بہیمانہ سلوک میں ملاویس چار سینئر چینی افسروں پر پابندی لگائی یورپی یونین میں موجود ان کے اساس منجمد اور ملکوں کے اس سفر پر پابندی لگا دی گئی امریکہ نے بھی دو چینی اہدہ داروں پر پابندی لگائی، واشنگٹن اس سے قبل کئی چینی اہدہ داروں پر پابندی لگا چکا ہے کینیڈا نے بھی سنگ کیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی پر چار چینی افسروں اور ایک ادارے پر پابندی لگا دی اس پر چین نے جوابی اقدام کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سمیت بلوک کی دس اہم شخصیات پر پابندی لگا دی ان میں یورپی یونین کی خرجہ امور سے متعلق اہم پیسلے کرنے والی پالیٹیکل اینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے ارکان اور دو اہم تنگ ٹینک شامل ہیں چین کے جوابی وار پر ردعمل دیتے ہوئے یورپی یونین کے سربراہ خرجہ پالیسی نے ان پابندیوں کو ناقابل قبول قرار دیا کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے پندرہ لاکھ کرونا ویکسین ڈوز کی پیش کش پر ان کا شکریہ دا کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیرعظم جسٹن ٹوڈو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے پندرہ لاکھ کرونا ویکسین ڈوز کی پیش کش پر ان کا شکریہ دا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین واحد راستہ ہے جس سے ہم اس وبا سے پاہر نکل سکتے ہیں کرونا پر قابو پانے کے لیے ویکسین ہی ایک آزمودہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اس آفت پر قابو پا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ویکسینیشن پروگرام کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ باتچیت کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ اس بارے میں جل ہی کوئی ڈیل فائنل ہو جائے گی ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ٹیکسوں سمیت متعدد محاذوں پر مل کر اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں میں صدر بائیڈن کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کینیڈا اور امریکہ ایک دوسرے کے قریبی دوست اور اہم اتحادی ہیں وزیر آزم نے کہا میں جانتا ہوں کہ ہم کینیڈا اور امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے کینیڈین موٹر سائکلسٹ اور وی لاغر روزی گیبرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دورے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ پاکستان نے خود انہیں منتخب کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کینیڈین موٹر سائکلسٹ اور وی لاغر روزی گیبرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دورے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ پاکستان نے خود انہیں منتخب کیا ہے روزی نے یوم پاکستان کے موقع پر سوشل میڈیا سائٹ انسٹراغرام پر سبس ہلالی پرچم تھامے تصویر شیئر کی اور تفصیلی کیپشن میں پاکستان آنے اور یہاں شادی کرنے کے تجربے کے حوالے سے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ دھائی سال قبل جب میں نے کینیڈا کو مستقل طور پر چھوڑ کر دنیا گھومنے کا فیضہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کا دورہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا انہوں نے کہا کہ یہاں پہلے میں ایک مختصر دورے پر آئی تھی لیکن پھر جل ہی دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا اور یہی کی ہو کر رہ گئی کینیڈین ویلاغر نے کہا گزشتہ دو سال سے میری تمام درتا بنائی پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں سرف ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مصبت تبدیلی کے لیے میں دل و جان سے کام کرنے کے لیے کوشہ ہوں آخر میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس خوبصورت سرزمین میں اپنی زندگی کی محبت تلاش کر لی تو اب میں فخر سے اس ملک کو اپنا گھر بھی کہہ سکتی ہوں گزشتہ دنوں روزی نے بزابطہ طور پر شادی کا آعلان کیا تھا روزی کا کہنا تھا کہ میں اب شادی شدہ ہوں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آؤں گی اور مجھے اس ملک سے پیار ہو جائے گا نہ صرف اس ملک اور اس کے عوام سے بلکہ خاص طور پر ایک خاص شخص سے بھی یاد رہے کہ گزشتہ برس انسٹرگرام پر روزی نے اپنے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے ہاتھ میں قرآن مجید تھامے تصویریں اپلوڈ کی تھی اور مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا عالمی وبر کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ بیالیس لاکھ چھانوے ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستائیس لاکھ پینتیس ہزار تین سو بیس تھلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ دو لاکھ انتر ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ بارہ لاکھ بانوے ہزار سے زائد ہے برطانوی وزیرعظم باریس جانسن نے یورپ میں پھیلنے والی کرونا کی تیسری لہر برطانیہ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار ناؤ سو پینتالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پانچ لاکھ چھتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کیاون ہزار سے زائد ہو گئی ہے تعداد ایک کروڑ سولہ لاکھ چھاسی ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں چوالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموار کی مجموعی تعداد تچانوے ہزار تین سو اکیانوے ہے برطانیہ میں تینٹالیس لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد متاثر اور ایک لاکھ چھبیس ہزار ایک سو بہتر اموار ہو چکی ہیں فرانس میں 42 لاکھ 98 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 92 ہزار 621 جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 34 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1 لاکھ 5 328 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں 32 لاکھ 28803 افراد متاثر اور 73 ہزار 543 امواد ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 30118 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 30 لاکھ 35 338 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 6613 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 85 ہزار 424 تک جا پہنچی ہے پولیس نے اسلام آباد کے تھانا گولڑا شریف میں حریم شاہ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پولیس نے اسلام آباد کے تھانا گولڑا شریف میں حریم شاہ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا متنازے ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے اپنے اوپر مبینہ قاتلانہ حملے کا مقدمہ اپنی سہیلی آئیشہ اور اس کے ساتھی بہادر شیر کے خلاف درج کر آیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق حریم شاہ کو فلائٹ میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا حریم شاہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ وہ ایک شریف شہری اور کراچی کی رہائشی ہے اسلام آباد ایک شو کے لیے آئی تھی اور پروڈیوسر کی طرف سے دیے گئے فلائٹ میں مقیم تھی کہ عائشہ ناز اور اس کے ساتھی بہادر شیر آفریدی نے انہیں فلائٹ میں گھس کر مارا پیٹا جس کے بعد فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں پولیس نے حریم شاہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف قتل سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور خاتون کی بے حرمتی کے الزامات میں دفعہ 452، 506 اور 354 کے تحت مقدمہ درج کر لیا بولی وڈ کی مشہور ادھکارہ اور صیف علی خان کی اہلیہ کرینا کپور خان اپنے دوسرے بچے کی ولادت کے صرف ایک ماہ بعد ہی دوبارہ کام پر واپس آگئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی وڈ کی مشہور ادھکارہ اور صیف علی خان کی اہلیہ کرینا کپور اپنے دوسرے بچے کی ولادت کے صرف ایک ماہ بعد ہی دوبارہ کام پر واپس آگئی ہیں وہ پیر کے روز بیبی، بلو ڈریس اور ہائی ہیلز میں ممبئی کے علاقے باندرہ میں ایک نئے پروجیکٹ کا شوٹ کرتی نظر آئیں انہوں نے اس موقع پر اپنے بالوں کو نئے بالیچ ہیر کلر اور نیون پنک مینیکیور ناخنوں پر لگایا ہوا تھا اس دوران جب وہ اپنی کار سے اتنی تو انہیں ان کے سیکیورٹی پر معمول گارڈز اور ان کی ٹیم کے دیگر افراد نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا واضح ہے کہ کرینا اور صیف علی خان کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت فروری کی اک کے ساری کو ہوئی نامولود کی فپیس صبا علی خان نے اپنے انسٹراغرام پر اسے ایک ماہ کا ہونے پروش کیا گو کہ ان کی پوسٹ میں بچے کی تصویر تو نہیں ہے تاہم انہوں نے سیف اور کرینا کی وہ تصاویر لگائی ہیں جن میں وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں صبا نے آخر میں تحریر کیا ایک ماہ ہائی لب یو تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی